آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں مجھے رییکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ میں قسم میں اپنے دا ہے کہ دیکھو میں تو مجھنے کیلئے کا دشمن ہوں تمہارے دشمن نہیں ہوں ہونا تو چاہیے تھا کہ جن کے ڈر سے تم نے کلپٹ آیا ہے اس پر کو ڈیٹ گھنڈے کی ویڈیو مناتے ہیں جن کو دو دن کالے کہتے ہیں کہ یہ پاکل ہے ان کے دواغوں میں چوڑے لگی تھی اور یہ مزید ہونی ہیں ان کے ساتھ خیر سگالی کی اور میرے گена بھول کے ڈبل میسیج کیا میں نے تو نہیں اس کو موضوع بنایا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کیونکہ میں آنے کی جو امان خان صاحب کا امیدت کیس تھا اس میں ویڈیو آرکت ہوا چکا ہوں اس کے جواب میں اس نے آرکت رائے گا آپ خود دیکھ لیں دو رو ویڈیوز کو تم دیکھ کر کے اس نے خود سے چیزیں غلط بلی طرف بنا کے منصور کی ہیں اور اپنا لکمہ میں نے موضوع میں ڈالنے کی کوشت کی لہذا مانے لئے ایک ریپورٹر یہ تھا کہ میں آپ امزام کو ڈسکس کرنا اس نے مزید کوئی دو چار باتیں اور کی تو انشاءاللہ میں سالی کٹھی کر کے چھے باروں میں چھے چھکے ایک ہی آرکت رہا ہوں گے اگر ضرورت پڑی ادرمائی کیونکہ نہیں ہے مطلب وہ اس کی ویڈیوز کام ہوئی بھی اس نے آپ یہ کیا بھی دیکھیں اس ویڈیو سے تائلید کی ویڈیوز دیکھیں اس کی پانچ ازار چہزار سات ازار کوئی کرنٹ اسیو میں کوئی بات کرنے تو چلے وہ تو سالی دیکھنے ہوتے ہیں ادرمائی اس کی ویڈیوز ہی ہے یہ میں تصویر لگا کہ اس نے سابقا کچھ کیا وہ سالحمدللہ اچھے طریقے سے جواب مائے سٹوڈنٹس نے بھی دیا فیقہ نفیقی اپنے مما نے بھی بتا دیا کیا جی کیا مانتے کر رہو اس طریقے سے نہیں ہے اور ان کو بھی پتا ہے مانتوں کا علمون یعنی مجھے آ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں کی ویڈیو کو اکسار ہم کے مطلاق میرے سے زیادہ کون اس چیز کا حامی ہے کہ تلات آخری درجے میں نہیں ہو جائے گی میں نے تو کہا کہ بیگوں کے پون بکڑ لو رنگ ہورید بن جاؤ لیکن گھار بھی کوٹنا چاہیے تو میں نے کہا رہو اپنے گھروں کو وہ تو کل لوگ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ تو خیلی ہے وہ مائے سکوڈنٹس نے کر دیا مگر اس لیے اس لیے اس لیے ویڈیو کے بار نہیں کروائی اگر یہ بات نہ آئے تو انشاءاللہ میں اس لیے انجینئر صاحب سے ایک گزارش ہے خاموش ہی رہے تو زیادہ آپ کریں میرا نام نہ استعمال کریں نہ میری کسی فین کو بولیں کے تصویر لگائیں تو اب اگر میں شروع ہوا تو پھر میں پراوپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو نہیں یا کیا کر رہے آپ ایسے نہیں ایک پسنیلیٹی ہے یا ٹائل ہے میں تو انہوں کا آر تک پہنچا کے آنگا منجیر ٹھوک دیں گا تو اٹی میں کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ایک ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریاکٹ کیا اس پر اصل تو طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے یہ دیکھو غلط ہے تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں ایڈا آگے نا ٹھورو مجھے ریاکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا ہم تو آپ کو ماف کیا ہوا ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہے تو یہ مولوی ایسا یہ مولوی یوں یہ فلانا یوں یہ ڈمکانا ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجیں اسی حوالے سے جب میں نے انجینس صاحب سے کال پر یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک مفتی صاحب کی ویڈیو کا جواب کیوں نہیں دیا جبکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علماء کرام کو عوام کی عدالت میں اپنے دلائل پیش کرنے چاہیے تو اس پر انجینس صاحب نے یہ بیان کیا کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب نے سرہ سر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں نے عورتوں کو یک طرفہ خلا لینے کی اجازت دے دی ہے جبکہ حال ہی میں میں نے اپنی ویڈیو میں واضح طور پر یہ بیان کیا تھا کہ عورت خود سے خلا کو ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتی اس کو خلا کے پورے پروسس کو فالو کرنا ہوگا ہاں البتہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب کسی عورت پر شوہر ظلموں زیادتی کرے اور زبردستی خلا کے مطالبے کو ایکسپٹ نہ کرے تو اس صورت میں عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تنسیخیں نکاح کر سکتی ہے یعنی کہ شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو خلا دے سکتی ہے جس چیز کے مفتی تاریخ مسعود صاحب خود بھی قائل ہیں عورت کے لیے خلا ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا عورت خود اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی خلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامد اتنے ظالم ہوتا ہے کہ کورس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں انجینر صاحب نے یہ بیان کیا کہ مفتی صاحب نے اپنی اس پوری ویڈیو میں جو کچھ بھی دلائل پیچ کیے وہ ہمارا موقف ہے ہم خلا کے بھی قائل ہیں اور تنسیخ نکاح کے بھی قائل ہیں لیکن فکا حنفی میں تنسیخ نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ اس کا شوہر ظلم و ستم کر رہا ہو ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے کیونکہ فکا حنفی میں خلا ہے یہ کوئی نہیں ہے فکا حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاون طلاق نہ دے عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے پیٹتا ہے غلام بنا کر رکھے ٹھیک ہے وہ وہی مر جائے تو اس پر میں نے انجینر صاحب سے یہ سوال کیا کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب تو تنسیخ نکاح کے قائل ہیں انہوں نے واضح طور پر اپنی ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت پر شوہر ظلم کر رہا ہے تو وہ عورت اس چیز کو عدالت میں ثابت کر کے تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے تو اس پر انجینر صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مفتی تاریخ مسعود صاحب کی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے فکا مالکی سے اخذ کی ہے فکا حنفی کے جتنے بھی پرانے آئمہ ہیں وہ اس چیز کے بالکل بھی قائل نہیں کہ مرد کی مرضی کے بغیر خلا واقع ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہی تو وہ عورت کو نوے سال تک انتظار کرنے کا کہتے ہیں جب اس عورت کا خوابند گن گیا ہو کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ جب تک شوہر خود عدالت میں آ کر عورت کو طلاق نہیں دے گا تب تک تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا تو اس پر میں نے انجینر صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو مفتی صاحب فکا حنفی سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ کے کٹر مقلد ہیں تو اس پر انجینر صاحب نے یہ جواب دیا کہ الحیلہ تن ناجیزہ جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں یہی سوال اشرف علی تھانوی صاحب سے کیا گیا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر اس کو نانو نفکہ نہیں دیتا اور اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو اس پر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ ایسی مجبوری کی صورت میں ہم فکہ مالکیہ سے تنسیخ نکاح کی گنجائش نکال سکتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا فکہ مالکیہ سے تنسیخ نکاح کی گنجائش نکالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فکہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی کوئی اجازت نہیں تاہم آج کے متاخرین اور جدید علمائی کرام نے اس حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے اگر اب مفتی صاحب کو مجھے غلط ثابت کرنا ہے تو ان کو فکہ حنفی کے کتابوں سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فکہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی گنجائش بنتی ہے اور اسی چیز کا میں انتظار کر رہا تھا لیکن مفتی صاحب نے ایک بھی دلیل اس حوالے سے پیش نہیں کی تو اس پر انجنس صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آج کے علمائی کرام نے فکہ حنفی کے اس مسئلے سے بغاوت کی ہے تو ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو اس پر انجنس صاحب نے یہ بیان کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا موقف تبدیل کریں لیکن میرا یہ دعویٰ کہ فکہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی کوئی گنجائش نہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا اگر اسے مفتی صاحب کو غلط ثابت کرنا ہے تو اپنی دلیل پیش کر دیں اور اگر مفتی صاحب یہ اطراف کر لیتے ہیں کہ ہم نے تنسیخ نکاح کا مسئلہ فکہ مالکیہ سے اخز کیا ہے تو ہمارا جگڑا ختم ہو جاتا ہے